اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے نوجوانان اسلام جس جوان نے اپنی جوانی میں اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں تم اپنے آپ کو جوانی میں زنا سے بچا لو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی آج کا لڑکا لڑکی کی دوستی عام ہو گئی اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا فون پر گفتگو واتسیف کی چیٹنگ اور چیٹنگ فیس بک پر گفتگو سمجھو تو صحیح یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو اس لیے کہ جوانی میں پاپ کرنا اچھا لگتا ہے لیکن اللہ رب پولیزت نے ارشاد فرمایا جو جوانی کو گناہ کی اندر گزار دے گا ہم اس پر زلط اور گربت مسلط کرتے جب جوانی ڈھلتی ہے نا تو پاپ کی وجہ سے پھر تم پہ گربت آتی ہے مسلط آتی کھانے کو مہتاج ہو جاتا ہے انسان اللہ کے رسول فرماتے ہیں زانیوں پہ تین عذاب آتے ہیں ایک تو ان کے چہرے کا نور چھیننا جاتا ہے دوسرا ان کی روزی کی برکت چھینی جاتی ہے تیسرا اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو کم کر دیتا ہے اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی عزت گھٹا دی جاتی ہے تو میں جو دو حدیثیں پڑھنے چلاتا خدا کے لیے یہ جرم مت کرو مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم مجھے بخشے گی یا گالیاں دے گی لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر زنا سے بچنے کے لیے اگر یہی صورتیں حال ہے کہ ایک شادی پر یا ایک بیوی پر تم کو سہرابی نہیں ہوتی اور اتمنان نہیں ہوتا تو زنا مت کرو اسلام نے راستہ بتا دیا کہ ایک پر سہرابی نہیں ہے تو دوسری کر لو اچھے سے تیسری کر لو چوتھی کر لو یہ جو سو کارڈ متقی بنے ہونا دکھاوے کے متقی کوئی دوسری بیوی کرتا ہے تو پورا گھر مخالفت کرتا ہے اور زنا کر کے پکڑایا جا پکڑاتا ہے تو پورا گھر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے زنا کرنے والے کی تائید کر رہے ہو نکاح کرنے والوں کو اتنا اچھوں جانتے ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہو اسلام نے یہ راستہ اسی لیے بتایا تھا کہ ہر ایک کی بھوک ایک روٹی میں نہیں بھی ختم ہو سکتی تو اسلام کہتا ہے ایک روٹی میں ترہ پیٹ نہیں بھرتا تو چورا کے مت کھا دوسری روٹی حلال طریقے سے کھا سب کے سامنے تیسری کھا چوتھی کھا لیکن اگر چار کی بھوک ہے ایک ہی پہ صبر کرے گا تو عجر پائے گا صبر کر سکتا ہے تو صبر کر روزے رکھ کر کے زائل کر سکتا ہے اپنی طاقت تو روزے رکھ کر کے اپنے نفسوں کو مار اور اگر اس پر یہ تجھے خوف ہیں کہ اس سے نئی معملہ حل ہوگا اتنا گلبہ ہے طاقت اور قوت کا اور خواہشات کا کہ زنا میں مبتلا ہوگا تو زنا کی بجائے شرافت سے دوسری اور تسری اچھے راستے سے کر لو اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے شوہر کو ایک پر اتمنان نہیں ہوتا تو آپ خوشی سے دوسری تسری کی اجازت دو اس سے بہتر ہے کہ تمہارا شوہر زانی کہلائے تم فقر سے کہہ سکتی ہو میرا شوہر دوسری بیوی کا شوہر ہے لیکن الحمدللہ وہ زانی نہیں ہے بچوں سے کہتا ہوں اپنے باپ کو مشورہ دو کہ ایک پر اتمنان نہیں تو دوسری خود کر لیں تاکہ تم فقر سے کہہ سکو میرے باپ کی دو بیوی ہیں مگر میرا باپ زانی نہیں ہے ہم نے معاشرہ چینج کر دیا لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے جنت لینا ہے لوگ کیا کہیں گے اور آج لوگوں کی فکر اس قطر گندی ہو گئی اگر کسی کے باپ کی دوسری تسری بیوی ہوتی تو لوگ اس کے گھر میں بیٹی نہیں دیتے زانیوں کی یہاں دیتے ہو نکاح کرنے والوں کی یہاں نہیں دیتے یہی تمہاری اسلامی فکر ہے اگر دوسری یا تسری یا بیوی کرنا عیب ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیوں کیا سیدنا صدیق اکبر نے کیوں کیا فاروق عظم نے کیوں کیا عثمان غلی نے کیوں کیا مولا علی نے کیوں کیا غریب نواز نے کیوں کیا گوسل آدم دستگیر نے کیوں کیا آپ جن کے ناموں پر سر جھکاتے ہیں ان کے یا کسی کیا تو ایک نہیں ہے کس کے لیے ہے یہ کافیروں کی فکر اختیار کر لیں کہ زنا کریں گے نکاح نہیں کریں گے حضور نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے زنا پر کنٹرول سی تقریروں سے نہیں ہوگا مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے واللہ مجھے آپ سے کوئی تعریف نہیں چاہیے اور یوں بھی تمہیں مالگاں والوں سے تو نظرانہ لیتا بھی نہیں ہوں میں تو آپ کے بائیک پر بھی نہیں آتا ہوں پگنام بانوں کی بائیک پر بھی کہ شکر کے طور پر کہوں فخر کے طور پر مجھے تو آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں اور نہ ہی میں آپ سے اوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں نہ میں آپ سے نوٹ مانگنے کے لیے آتا ہوں کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے جو بات کر رہا ہوں صرف اللہ کے خوشی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ قبر میں سکون کی نین سو سکوں اپنی ذمہ داری مکمل کر کے کیوں کافی روکی فکر میں مبتلا ہو اگر آپ کا بیٹا آپ کی ایک بہو پر سیراب نہیں ہوتا تو اس کے پیروں میں زنجیر مت ڈال کے وہ زانی ہو جائے زنا کے ذمہ دار تم ہو پاپ قوام کرنے کے ذمہ دار تم ہو یہ جو دکھاوے کا تقویٰ تم نے اختیار کر رکھا ورنہ آپ کہتے اللہ کی رسول کی حدیث ہے قریب قیامت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی ایک ایک مرد کی سرپرستی میں کئی کئی عورتیں ہوگی تو ایک بی بی کرنے پر ہوگی جب عورتیں زیادہ ہوگی اور آپ کی یہ ایک شادی کا تصور رہا تو پھر وہ کہاں جائے گی کافیروں کا ہاتھ پکڑنے جائے گی زنا کے بازار سجانے جائے گی کیوں وہ باتیں کرتے ہو اور یہ بات بھی کہتوں مسنا و سلاسا و روما یہ قرآن نے کہا ہے جو اس کو برا جانے گا اس کے ایمان کو خطرہ ہے قرآن کی کسی آیت کے حکم کو حکیر جاننے والے کے ایمان کو خطرہ ہے کیا آپ باتیں کرتے ہو جناب اسلام کی کوڑی کی معلومات نہیں دیبیٹ کرنے بیٹھتے آپ بات ختم کرنے لگا ہوں اس لیے کہ دس بجے پرگرام ختم کرنا ہے جلدی جلدی سنیے زنا پہ کنٹرول تعددِ ازواج یعنی ازواج کی کسرت کی بنیاد پہ ہوگا لیکن ایک شرط کے ساتھ ناجائز تعلقات کر کے پھر ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ کوئی پکڑ کے زبردستی نکاح کریں ارینج میریج ہونا چاہیے جیسے پہلے ڈھونڈ کر شرافت سے کیے ویسے دوسری بھی تیسری بھی جو آپ کی طبیعت ہو لیکن سب کو نہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ نلہ والوں کی طرح کوئی ایک پر مطمئن ہے تو اس کے لئے نہیں جن کے جذبات قابو میں نہیں جنہی زنا کا خوف ہے راستہ دیا ہے قرآن نے راہ دیئے قرآن نے برا نہیں ہے برا نہیں ہے اچھے اور پھر دوسری چیز ایک سے زائد کرو تو ایسا نہیں کہ ایک ہی کیا پڑے رہا ہو دوسری چلچکی چلدہ تیرے انصاف شرط ہے اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر اقتفاہ کرنا آپ کے لئے لازمی ہے یہ بھی ذہن میں رہے چلیے جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات ختمت کرتے ہیں بات بہت اہم تھی بہت قیمتی باتیں تھی لیکن وقت میں قلت ہو گئی اس لئے اب بات جلدی سے نکال کر کے گفتگو مکمل کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جلدی جلدی توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام ماں بہنوں کی بھی توجہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کواں ہے یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حدیث حافظ زہبی نے لکھا ہے کتاب القبائل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں کواں ہے پہلی بات تو جہنم جو بھڑک رہی ہے آگ سے اس میں کواں ہے اس کو کہتے ہیں جبب الحجن یعنی گم کا کواں آقا فرماتے ہیں اس میں ایک سامپ اور ایک بچھو اتنا بڑا ہے جتنا کھچر بڑا ہوتا ہے اس کی موٹائی اتنی ہے جتنی کھچر کی ہے اور پھر اس بچھو اور سامپ کو ستر ڈنک ہے اور ہر ڈنک کے اندر جہنم کی اندر وہ جو بچھو ہے اس کے اندر ستر ڈنک والا بچھو اور ہر ڈنک میں مشک ہے مشک وہ مشک ہوتی ہے پانی کی اور وہ زہر سے بھری ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا تو ایک ہزار سال تک کہ وہ اس کے درد اور شدت کو محسوس کرتا رہے گے دو تین منٹ کے زنا کی لذت حاصل کرنے والوں اپنی جوانی کو آگ لگانے والوں کیا سمجھتے ہو کہ زنا کی لذتیں تمہیں راحت پہنچائے گی زنا کرنے والوں کو ایسی بیماریاں خدا مشلط کرتا ہے کہ اس کے شفا کے لئے راستے بند ہو جاتے ہیں زلین ہیں رسوہ ہیں بیماریوں میں مبتلا ہے وہ موت بھی مانتا ہے تو اس کو موت بھی نہیں آتی بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ راعت کی آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور کہتا ہے معافی مانگنے والوں معافی مانگو بچے مانگنے والے بچے مانگو روزی مانگنے والے روزی مانگو عزت مانگنے والوں عزت مانگو اور بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو سب دیتا ہے حتیٰ کہ توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں اسی اسی سال کے پاپی بھی اس وقت توبہ کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے مگر زانی توبہ کرے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرتا